خدا منیہ سمسی کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام میرا نام جعوید طاہر ہے اور گریز اسیملیز آف پاکستان میں میں بطالب پاس پانک اور الفا میکا بائیبل کالج میں وائز پرنسپل کے طور پر خدمت سمجان دیتا یہ میرے لئے عزاس کی بات ہے کہ آج ایسٹر کے دنوں میں ہمارے لئے یہ موقع ہوگا کہ ہم ایسٹر کے تعلق سے بالخصوص وہ کلمات جن کو خدا منیہ سمسی نے صلیب پر ادا کیا ان کے کل سات کلمات ان میں سے ایک کلمے کے بابت ہم سیکھیں گے سو اس سے پیشتر کے ہم اس کلمے کے تعلق سے سیکھیں میرے ساتھ دعا ماتیں خدا باب ہم یسو کے نام میں منت کرتے ہیں جب یہ پیغام تیرے بچوں تک پاکستان اور جہاں جہاں یہ پہنچے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس کلمے کی برکات ہم یہ کلمہ کیوں کہا گیا کب کہا گیا اس کے ایوڈنسز کیا ہیں ہمارے لئے اس کی برکات کیا ہیں ہمارے لئے اس کی کیا انفرنس ہے ہم اس کو بھی سمجھ سکیں ہماری مدد کر یسو کے نام میں بڑا بے بانی میرے ساتھ نکالیے یوہنہ رسول کی معرفت لکھے گئی انجیل اس کا انیس سوا باب اور اس کی تیسویان بس جب یسو نے وہ سر کا بیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سن چھکا کر جان دے دی کسی بھی شخص کا چاہے وہ دنیاوی ہی ہو جب وہ سمین سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے آخری الفاظ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن آج ہم جس شخصیت کے بارے میں کہ آخری الفاظ آخری دعائیں آخری برکات کے بارے میں غور کریں گے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا بیٹا یہ سناسری ہے ابھی جو جس مدن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی گلیسیہ ہی روایت کے مطابق یہ چھٹا کلمہ ہے لیکن چاروں انہجیل میں ان کی تعداد جو ہے وہ ساتھ ہے پہلا کلمہ لوکہ کی انجیل میں ہے یہ سنے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں دوسرا کلمہ کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا دوسرا کلمہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگر سے کہا تیری ماں یہ ہے چوتھا کلمہ یعنی اے میری خدا اے میری خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پانچوہ کلمہ میں پیاسا ہوں چھٹا کلمہ تمام ہوا جو آج کا ہمارا موضوع ہوگا ساتھوہ کلمہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سامتا ہوں یہ جو چھٹا کلمہ ہے کہ یہ سمسی کے الفاظ تمام ہوا اس کو عام طور پر ٹائٹل دیا جاتا ہے اور یونانی زمان میں اس کے لئے جو نفس استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب to an end ہے ختم کرنا ہے اختتام ہے وہ کمل ہو جانا یا کاملیت بھی ہے اس لئے اس کو کئی لوگ تکمیل کا کلمہ کئی لوگ سے پورے ہونے کا کلمہ پھر پوری کا کلمہ بھی کہتے ہیں جب یسو مسی سمین پر اپنے خدمت کو اختتام ان کی خدمت کا ہو رہا ہے تو ہم اس کو اس پہلو سے بھی دیکھیں گے کہ یہ جو تکمیل ہونے کا یا پورا ہونے یا تمام ہونے کا نکتہ ہے اس میں سب سے پہلے ہم اس پہلو پر غور کریں گے کہ یسو مسی کی جو زمین پر خدمت ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے سو چند باتیں اس کے تعلق سے اس سے پہلے یسو مسی ہمیں بطور زمین پر تجسم کے ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر اس میں وہ امکان سن کی بجائے جلالی بدن میں ہوں گے اور ان کی خدمت زمین پر دوسرے لفظوں میں اختدام کو پہن جائیں گی دوسری بات اس میں دوسرے لفظوں میں یسو کے تعلق سے کہ زمین پر جس غربت اور مشکل حالات اور مشکلات اور ٹائل کا شکار تھے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اس میں تیسرہ نکتہ یہ بھی ہے وہ کہا اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سکھی وہ اپیڈینس بطور کامل انسان جس اس کو بار بار ضرورت تھی زمین کے نکتہ نظر سے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ان کی زندگی میں بہت سے گریف اور پینس بھی آئے بہت خم اور دکھ بھی آیا اس قلمے کے ساتھ ان کی زمینی زندگی جو ہے اس پہ جو بھی گریف ہے جو بھی سالو ہے کیونکہ یہ سائے ہم بھی فرواتے ہیں وہ مرد خم نا من سالو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اس قلمے میں ہم یہ بھی سکھیں گے کہ what did Jesus fulfilled or accomplished and achieved یس رسی نے کیا اس قلمے سے fulfillment ہوئی کیا تکمیل ہوئی کیا پورا ہوا کیا کتباتوں کو پورا کر دیا گیا اس میں پہلا بیغام یہ ہے گراوٹ کے ساتھ جن وعدوں کا انسان کے قرآن سے گرنے کے ساتھ انسان کی گراوٹ کا آغاز ہوتا ہے اس گراوٹ کے ساتھ بہت سے وعدے بھی کیے گئے بالخصوص کے نجات تہندہ آئے گا اور دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے گا وہ بھی وعدے اور اور بھی وعدے پورے ہو گئے پھر بہت سے اہل مانے گئے امرہم سے اہل مانا گیا نو سے اہل مانا گیا اور اسرائیل سے اہل کیے گئے وہ بھی مسیح میں پورے ہو گئے پھر بہت سے نبوتے بھی پوری ہوئیں بالخصوص جو یسو مسیح کے تعلق سے اور دیگر نبوتے بھی جب یسو مسیح نے کہا تمام ہوا تو اس کا مطلب ہے وعدے پورے ہو گئے اس کا مطلب یہ بھی ہے کئی اہل پورے ہو گئی اس کا ایک اور بھی ہے پرانے عدامے میں بہت سی ٹائپ ہیں اور یسو مسیح کا ایٹی ٹائپ ہے اس کو بھی یسو نے پورا کیا آخر میں جو بنیادی طور پر ہمارے لئے اکمپلش کیا گیا فلفلم ہوئی اس کا میں سکر آخر میں کروں گا وہ ہے نجات کا کام پھر یہ جو لفظ تمام ہوا ہے اس کے بارے میں یہ نکتہ بھی یاد رہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کو کوسے میں بانگ کر دیا گیا ہے اس کے اندر تمام خوشی پائی جاتی ہے اور تمام الہی تسلی بھی ہے یہ سلوسی نے کیسے اس فلفلم کو کیا کیسے اس نے پورا کیا اس نے یہ کام فرما برداری کے ساتھ کیا اس نے یہ کام یوہنہ دس سطرہ کے مطابق آزاد مزید آزادی کے ساتھ کیا فری کیا پھر اس نے یہ کام دل جنگ کیا جان فشان کے ساتھ کیا تیار داری کے ساتھ کیا اس کے اندر اس نے چھو فشان مسیح کی ہمیں نظر آتی ہے دل جنگ لی اس نے کیا عمال دس اٹھ تیس اور یوہنہ چوتھ آت تیس ویں اور اکتیس آئے پھر اس نے اس کو پورے طور پر کیا مکمل طور پر کیا اس نے اس کو کمپلیٹ کیا یوہنہ کی جنگ میں لکھا ہے میں نے اب جو کام تو نے مجھے دیا تھا اس کو پورا کر کے تیرا جنال ظاہر کیا کمپلیشن جنال کو ظاہر کر دی ہے پھر ہم چند گوائیاں بھی اس کی دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے کیا شہادتیں ہمارے پاس ہیں کہ یسو کا جو ایویڈنس کی جو کیا اس فنیش ورک سے یسو ایویڈنس نے کہا تمام ہوا ہم اس اگریسی زبان میں فنیش ورک کہہ سکتے ہیں اس سے میری زندگی میں دنیا میں اس وقت سے لیں جب سے یسو نے سلیپ پر دل پاس ادا کیا تمام ہوا چھٹا کلمہ ادا اس کی پہلی ایویڈنس یہ ہے the infinite efficacy of the blood and obedience of jesus اس میں ہمیں پہلی شہادت یہ ملتی ہے کہ اس وقت سے لے مسیح کے سریح پر خون بہانے سے لے کر آج تک یسو کے خون سے ہر وہ شخص جائے وہ کسی بھی قوم سے ہے کسی بھی قبیلے سے ہے کسی بھی رنگ و نسل سے ہے جب بھی جس وقت صبح بہر شام زندگی کے کسی بھی آیام میں عمر کے کسی بھی آیام میں جب وہ یہ ایمان لاتا ہے کہ میں پاپی ہوں اور جب وہ یہ ایمان لاتا ہے کہ مسیح نے میرے لیے کفار آ دیا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں گنہ گار ہوں اور وہ اس مسیح کو اس کے پکار تو اس لمحے یہ خون جو ہزاروں سال پہلے بہایا گیا تھا اس وقت آپ کے اور اس شخص کے جو بھی اقرار کرے گا جو بھی ایمان لائے گا وہ کسی بھی قوم سے ہو وہ کسی بھی قبیلے سے ہو وہ کو نسل سے ہو اس کے خوش خبری یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے گی آس چھپی سال پہلے میں نے ایک شام خدا مند سے کہا اے خدا مند میں نے جتنے گناہ کیے ہیں معاف کر دے اور آج میں آپ کے سامنے اس کی قوائی دے رہا ہوں وہ تمام مزید جو اس چینل کے ذری یہ میغام سن رہے ہیں اور اگر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو میں آپ کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں اس کے پیٹے یسر کا خون آپ کے تمام گناہوں سے آپ کو پاک کر سکتا ہے معاف کر سکتا ہے آپ کو گناہوں کی معافی مل سکتی ہے آپ کو نئی پیدائش مل سکتی ہے آپ کو نجات مل سکتی ہے جب یسر نے کہا تمام ہوا تو اس کا مطلب ایک واہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کا خون ہمارے لئے ایفرکیسی دیتا ہے ہمیں اس کے وسیلے نجات ملتی ہے اور اور دیگر برکات بھی اس کے کار شہادت کہ یہ جو فنسٹ ورک ہے خدا باپ نے اس کو قبول کیا ہے اس لئے عبرانیوں کے خات میں لکھا ہے وہ کبریہ کی دہری طرف بیٹھا ہوا ہے وہ باپ کی دہری طرف بیٹھا ہوا ہے کیونکہ باپ کے نگاہ میں اور باپ اور کناہ کے مطابق یسو مسیح کا کفارہ باپ نے قبول کھ دیا فادر has accepted the atonement of the living son of God اس کا کفارہ اس وقت سے لے کر آج تک یسو کا کفارہ ہمیشہ تک موثر اور باہ مرکت رہے گا یہ ہمارے پاس دوسری شہادت اور گواہی ہے اس کی تیسری ایویڈنس یہ ہے کہ اس کے مقدس اسراء آج میری زندگی میں ہے کہ آج سے کئی سال پہلے اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیئے اس کے میڈیٹ سب سے بڑا نتیجہ اس کفارے اور مقصد یہ ہے انٹیمیٹ گول اس کا یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف بجا اگر آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ کو گناہ کی معاف کا تجربہ نہیں ہے تو میں مسی کا خادم آپ کو دعوت دے رہا ہوں میرا یسو تیرے سارے گناہ معاف کر سکتا آج سے چپی سال پہلے میں نے دو بار کم از کم سکر کیا اس نے میرے سارے گناہ معاف گئے ہیں وہ آپ کے گناہ بھی معاف کر سکتا اس کا خون بکرار بچھلوں کا خون گناہ کو ڈھامتا تھا لیکن یسو مسی کا خون گناہ کو مٹاتا ہے اس لیے اس کے خون کی کئی برقات ہیں اس کے س کی کئی بلیس گز ہیں کئی عزمان پر اٹھایا جانا جلالی بدن اور اب تک اس کے ساتھ رہن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ برکت ملے تو تُو نے چھٹے کلمے کہ خون بہانے والے پر ایمان لانا ہے اس کامل یرس خدا کے بیٹے کے گفارے پر ایمان لانا ہے جب تو ایمان لائے گا جب اس کو قبول کر لے گ تو کلام میں لکھا ہے کہ کفارہ ایمان لانے سے فائدہ من بات میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو اس فریس ورک میں دو ورک آف ریڈیمشن بھی ہے اس نے نبوتوں کو پورا کیا اس نے سوزو استوال کیا جاتا ستیر یا بھی استوال کیا جاتا دیکھیں ان کا مطلب آسان معنی یہ ہے وہ آپ کو بچاتا چھڑاتا رہائی دیتا شفا دیتا اس لیے آج جب آپ یہ پیغام سن رہے ہیں تو یہ سمسی کے قلموں کا سب سے بلیادی اور بڑا مقشد یہ ہی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائے آپ کو نجات مل جائے اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہ سرکھ رکھ نام کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رجال دیکھ گناہوں سے رجال صرف ایک ہی دیتا ہے گناہوں کی معاف صرف ایک ہی دیتا ہے عبدی خلاصی صرف ایک ہی کراتا ہے چھٹکانہ صرف ایک ہی دیتا ہے نئی پیدائش صرف ایک ہی دیتا ہے اس کا نام یہ سبنا سے یہ وہی یہ سبنا ہے جو سنی پر فرماتا ہے تمام ہوا سر میری اور آپ کے خوش خبری کہ آپ مفت نجات پاس سکتے نجات محس گناہوں کی معافی نہیں ہے کہ گناہ کی معافی پالی اور چھٹ بس دی ایند ہے بلکہ جب ہم پہلی بار سچ دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہماری روح میں نجات آتی ہے جب ہم پھر روح میں نجات پانی ہے جب ہم جان پھر نجات پانی ہے پھر ہم بدن میں نجات بھی پانی ہے جب یہ سوائے گا تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے اور ہم ایک نیا بدن دیا جائے گا اس طرح میں پوری پوری نجات مل جائے گی ہنگریزی زبان میں سے گلوری فکیشن بھی کہہ دیں ہیں میں اس پیغام کے اختتام میں تو inferences یا نتائج ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا فلیپیو پہلے بات کی چھٹی آیت میں لکھا ہے وہ نیک کام جو اس نے آپ میں شروع گیا ہے اسے مسیح کے دن تر پورا کریں یہ نجات صرف روح کی نجات کا معاملہ نہیں ہے خدا آپ کی روح میں بھی نجات کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر ہی زیادہ وہ آپ کی جان اور بدن میں بھی نجات کا کام وہ نیک کام شروع کر چکا ہے اسے کرنے دیجئے وہ اسے مسیح کے دن تک بھولا کرے گا تاکہ جب یہ سوائے تو آپ ہوا میں اڑھ کر اس کا استقبال کر ہے اس میں دوسرا انفرنس یہ ہے کہ فلیپیون دو بارہ کے مطابق پالوس چرچ کو نصیحت کرتا ہے میرے ساتھ پرائے میربانی اگرہ کہ پاس بائیبروں قدرس قریب ہے آپ نہیں بھی تو اس کو لے لیچ گئے اور میرے ساتھ اس سوالے کو سنیے بس اے میرے عزیز جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب ہی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈمتے اور کامتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ اس تمام ہوا میں ایک اور کیا ہے آپ نے دوسروں کو انجیل سنانی ہے آپ نے دوسروں کو مسیح تک لانا ہے آپ نے دوسروں کو مسیح کے شاہد بننے میں ان کو تعلیم دی رہی ہے تاکہ وہ مسیح کے شاہد بن جائے allow me to conclude میں اس کلمے کے اختتام پر ضرور یہ چند الفاظ آپ تک اہام بابرکت مبارک الفاظ پہنچانا چاہتا ہوں اس نے اپنا کام مکمل کیا ہے کیا آپ اپنی زندگی میں تکمیل ہو دیکھتے ہیں آپ کی life کے کون سے areas ہیں جہاں آپ نے کام کو finish کیا ہے کمپلیٹ کیا ہے خاندانی شخصی طور پر چیک کیجئے اپنا جائزہ لیجئے آپ کی شخصی زندگی میں کون life کے areas ہیں جہاں آپ نے اپنے کام کمپلیٹ یا پورے نہیں کیے خاندانی زندگی پر کیا بتارے خاند بتارے با بتارے بائی are you finishing your work کیا آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں کیا آپ اس کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں جہاں خدمت کا تعلق ہے یہ اس کے طرح خدمت پر بھی ہے کیا آپ اپنی خدمت پوری کر رہے ہیں بارو اس کہتا میں اپنے دور کو پورا کر دیا are you completing your time of ministry or reign of your ministry کیا آپ اپنی خدمت کے وہ ایام وہ دورے کو وہ دور کو خدمت کے دور کو پورا کر رہے ہیں سو مسیح نے تو پورا کیا ہے کیا آپ نجات پا چکے ہیں اگر آپ پا چکے ہیں تو اس کا کام آپ میں ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو پورا مسیح کے دن تک ہونے دینا ہے پھر آپ کی دوسرے ذمہ داری یہ ہے کیا دوسرے آپ کے وسیلے نجات پا رہے ہیں مسیح کا کام ان میں پورا ہو رہا ہے اگر نہیں تو آئیے ہم اپنی نجات کا کام کریں اس کے لئے شکر گزاری کیجئے جو خدا نے آپ میں کیا ہے اور مسیح کے دن تک پورا کرے گا لیکن ان عزیزوں کے پاس جنہوں نے اب تک نجات نہیں پائی وہ پوری نجات پائیں تاکہ مسیح نے جب یہ کہا تمام ہوا تو اس کا بنیادی بڑا مقصد یہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے نجات کے کام کو پورا کر دیا ہے پیاری بہن پیارے بھائی اگر آج تجھتی ہے کہ تیرے سارے کنا معاف ہو جائیں تو یہ مقصد دعا میں تیری رہنمائی کیلئے کرا یہ کوئی فامولا نہیں ہے نجات پانے کا لیکن آپ کی رہنمائی کیلئے تاکہ آپ نجات پا جائیں آپ میرے پیچھے یہ دعا مانگ سکتے خدا باب آج کا پیغام سننے کے بعد میں نے یہ چانا ہے کہ میں گنہ گا ہوں میں تیرے بیٹے کے کفارے پر ایمان لاتی ہوں اور میں ایمان لاتی ہوں کہ میں نے آج تک جتنے گناہ کیے تھے تو نے معاف کر دی ہے آپ مرد ہیں یا عورت آپ یہ دعا کرنی ہے باب میں تیرے بیٹے کے کفارے پر ایمان لاتا ہوں جب آپ کسی بھی مر کے حصے میں ہیں خلال کی برک اسلام دی آپ سب آمین